موسیقی خیر کری خدا خیر کری خدا خیر کری خیری کرے خدا خیری کرے خیری کرے خدا خیری کرے اس طرف ظلم پہ آمادہ زمانے والے اس طرف ظلم پہ آمادہ زمانے والے اس طرف سارے محمد کے گھرانے والے کون کس کا ہے طرف دار خدا خیری کرے کربلا ہو گئی تیار خدا خیری کرے کربلا ہو گئی تیار خدا خیری کرے کربلا ہو گئی تیار خدا خیری کرے یہ قیامت کے ہیں آسا خدا خیری کرے کربلا ہو گئی تیار خدا خیری کرے روزِ آشور ہواوں سے برستا ہے لہو روزِ آشور ہواوں سے برستا ہے لہو لٹ گئی تیار خدا خیری کرے کربلا ہو گئی تیار خدا خیری کرے یہ قیامت کے ہیں آسا خدا خیری کرے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ جھکا دے سر کو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ جھکا دے سر کو کیا کرے ساہی بکردار خدا خیری کرے کربلا ہو گئی تیار خدا خیری کرے یہ قیامت کے ہیں آسا خدا خیری کرے یہ جواسا آرے جوانا آنے بنی حاشم ہے یہ جواسا آرے جوانا آنے بنی حاشم ہے ان کو بیعت سے ہے انکار خدا خدا خیری کرے کربلا ہو گئی تیار خدا خیری کرے یہ قیامت کے ہیں ماتا ماتا خدا خیری کرے بسم اللہ آواز آئے بسم اللہ آواز آئے کربلا ہو گئی تیار خدا خیری کرے شکر کرے بھائی چھو کرے بھائی چھو کرے بھائی چھو کرے بھائی چھو آپ ہاں خیری کرے بہنے کہتی ہیں یہ ہر بار خدا خیر کرے دربلا ہو گئی قیام خدا خیر کرے یہ قیامت کے ہیں آسا خدا خیر کرے وہ جو گھوڑے سے گرا ساتھ گرے ماش کو علاؤں نہ علم ہے نہ علم دا خدا خیر کرے کربلا ہو گئی قیام خدا خیر کرے یہ قیامت کے ہیں آسا خدا خیر کرے کتنے صدمے ہیں جو سجاد کو سہنے ہیں ابھی کتنے صدمے ہیں جو سجاد کو سہنے ہیں ابھی بیڑیاں ہوتی ہیں تیار خدا خیر کرے کربلا ہو گئی قیام خیر کرے ماتم کی صدا ہے خرامت جزاک اللہ جزاک اللہ خدا خیر کرے کربلا ہو گئی قیام خدا خیر کرے آج بھی سینوں میں زندہ ہے حسین ابن علی آج بھی سینوں میں زندہ ہے حسین ابن علی کربلا ہو گئی قیام خدا خیر کرے کربلا ہو گئی قیام خدا خیر کرے آنے والے یوں ہی آتے رہے روزوں کے صدا آنے والے یوں ہی آتے رہے روزوں پے صدا کم نہ ہو آپ کے زمان خدا خیر کرے کربلا ہو گئی قیام خدا خیر کرے یہ قیامت کے ہیں آثار خدا خیر کرے شے کے ماتا میں ہلالے سی فضا گونج اٹھی شے کے ماتا میں ہلالے سی فضا گونج اٹھی ہوئے لرزان در و دیوار خدا خیر کرے کربلا ہو گئی قیام خدا خیر کرے یہ قیامت کے ہیں آثار خدا خیر کرے کربلا ہو گئی قیام خدا خیر کرے یہ قیام میں بیٹھ کے نہیں پڑھوں گا جو پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں کہ جو کہ مصروف سلام شہدہ رہتا ہے چاہے خاموش رہو چاہے بولتے رہو لیکن شریک مجلس رہو گے تو تمہاری نسلوں میں تم کو تربیت کرنے کی ضرورت نہیں یہ تربیت تربیت کیا ہوتی ہے ہوتی ہے جو اپنے باپ کو دیا ہے وہی بیٹے تم کو دے گا جو ماں کو دیا ہے وہی دے گا لاکھ تربیت کر لو کچھ کر لو تو کوشش آج یہ کرو ہے یہ گمبت کی سزا جیسی کہیں ویسی سے ہی ٹوم کی گمبت میں اللہ کہو گے تو اللہ واپس آئے گا تو کوشش کرو کہ آج اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ اور پیار کرو کہ کل تمہارا بچہ وہی پلٹ کر کے دے ظلم کی انتہا کر دو ان کی طرف سے بیتنا رہو فیملی کو بھول جاؤ پھر یہ تمنا کرو کہ مجلس حسین میں آکے حسین تم سے راضی رہے گا ایسا کبھی نہیں ہوتا ماں کو راضی کر کے آؤ حسین کی ماں راضی ہوگی اپنے بھائی کو راضی کر کے آؤ حسین کا بھائی راضی ہوگا تمہارا باپ تم سے راضی ہے تو کربلا میں علی بھی ملے گا حسین کا باپ بھی ملے گا باپ راضی نہیں تو کربلا میں علی بھی نہیں ملتا ماں راضی نہیں باپ راضی نہیں بہن راضی نہیں کربلا جا رہے ہیں کس کو منانے ہیں؟ بابا کو حسین کی ماں کو اپنی ماں سمجھ میں نہیں آرے Love your family تاکہ حسین تم پر اپنا کرم کریں ایک کھڑے ہو کر سما رہا ہوں کہ بیٹھ کے سنیئے یہ کلام ایک عجیب و غریب کلام ہے حضرت دویر کا اب اس مجلس حسین میں جو آتا ہے جس کو آپ کی آنکھیں پہچان لیتی ہیں ایسی ہوتا ہے نا دوستوں میں مگر یہ آنکھوں میں ویڈیو بن جاتی ہے I is the extension of ویڈیو جو ویڈیو میری آنکھوں نے آج آپ کی بنا لی یہ صدا جاتی نہیں ہے یہاں بس جاتی ہے delete نہیں ہوتی قیامت کے دن یہی الٹی چلا دی جائے گی رکو ٹھہرو کس کو دیکھا تھا کس نے حسلہ افزائی کی کون ماتم کر رہا تھا آپ میرے گواہ میں آپ کے گواہ جو کہ مصروف سلامیں بیٹا تو اب پیچھو شہدہ رہتا ہے ان کو سلامیں جو کہ مصروف سلامیں شہدہ رہتا ہے گو وہ رہتا نہیں پر نام صدا رہتا ہے شہدہ رہتا ہے ساس و کرسی نشین دربار سجا ہے دربار سجا ہے علی کی بیٹیاں نیچے کھڑی ہیں مولا سجاد نیچے کھڑا ہے اوپر بیٹھا بہترین لباس میں یزید اپنی بیٹی کے کھیلتا ہے اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے لہک کے پوچھتا ہے کہ یہ کس کی بیٹی ہے تو شمر دوران دوران شمر نے اشارہ کیا یزید نے پوچھا حسین کی بہن ان خواتین میں حسین کی بہن علی کی بیٹی کون سی ہے تو شمر کہتا تھا کہ یہی ماں ہے علی اکبر کی تو شمر کہتا تھا کہ یہی ماں ہے علی اکبر کی کہ جس کا ایک ہاتھ کلے جے پہ دھرا رہتا ہے جس کا ایک ہاتھ کلے جے پہ دھرا رہتا ہے غازی کی وفا سنو غازی سنو تو ہے یہ شرم دگی کے پانی کے نہ پہنچانے کی کہ نیزے پہ بھی سرے آپ پاس جھکا رہتا ہے نیزے پہ بھی سرے آپ پاس جھکا رہتا ہے ہائے مظلومی مولا حسین ہائے مظلومی کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام اوٹوں پر بی بیاں سوار اور قافلہ شام کی طرف جا رہا ہے مگر کہیں کہیں راستے میں قیام کرتے ہیں تو شام ہوتی ہے تو اوٹوں سے اترتے ہیں حرام پر سرے شاہ تو نیزے پہ چڑھا رہتا ہے پر سرے شاہ آخری دو شر سنا نیزے پہ چڑھا رہتا ہے زندانِ شام سے رات ہوتی ہے تو رونے کی صدا دی ہے کسی بچی کے تر اپنے کی صدا آتی ہے یزید کی زوجہ ہندہ نے کہا معلوم کرو یہ کون لوگ ہیں ایسے روتے ہیں جیسے کوئی ماں اپنے جوال لال کے غم میں روتی ہو ایک دن یزید کی زوجہ نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا بہترین لباس پہنے ہوئے یزید کی زوجہ اس کو لے کے زندانِ شام آئی دروازہ کھلا اور جس وقت یزید کی بیٹی کی نظر شہزادی سکینہ پہ پڑھی ہے تو رو کے یہ ہلد کی بیٹی نے سکینہ سے کہا کہ سر تیرا کس لیے ہر وقت کھلا رہے اب جواب سنا جواب سنا تو وہ لگی کہن کہ یتیموں کی نشانی ہے یہی تو وہ لگی کہن کہ یتیموں کی نشانی ہے یہی کہ کرتا کرتا بہوار اسی بچوں کا بھٹا رہے ہے ہے ہے